ہلو فرنڈز بہت بہت سواگت ہے آپ کا سوپر فاسٹ اسٹیڈی ایکسپیریمنٹ پر تو دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں چین ڈرائیو کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں جی ہاں ایڈوانٹیجز آف چین ڈرائیو کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں پورا ڈسکس کرنے والے ہیں چین ڈرائیو کا استعمال انڈسٹریز میں کافی سارے ایکیوپمنٹس میں ہوتا ہے جبکہ آٹو موبائلز میں بھی چین ڈرائیو کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو چین ڈرائیو کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا بہت ہی زیادہ جیروری ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز چین ڈرائیو کا سب سے پہلا ایڈوانٹیجز یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایفیسینسی ہوتی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے 98% تک اس کی جو ہے ایفیسینسی ہوتی ہے چین ڈرائیو میں اگر آپ پاور ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں ایک شافٹ سے دوسری شافٹ پر یا پھر ملٹیپل شافٹ پر کیونکہ اس میں سلپنگ کی پرابلم نہیں ہوتی ہے اس لیے اس کی ایفیسینسی بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرا ایڈوانٹیجز یہ ہوتا ہے ایٹ پرمیٹس ہائی سپیڈ ریشیو ہائی سپیڈ ریشیو جو ہے وہ پرمیٹ کرتا ہے چاہے 8 سے 10 ایک ہی سٹیپ میں 8 سے 10 سپیڈ ریشیو جو ہے ہم کو ملتا ہے یعنی ہم اتنا سپیڈ انکریز بھی کر سکتے ہیں چین ڈرائیو یوز کر کے نیکسٹ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایٹ ٹرانسمنٹس مور پاور دین بیلٹ ڈرائیو اگر ہم بیلٹ ڈرائیو سے کمپیر کریں تو چین ڈرائیو میں بہت زیادہ پاور جو ہے وہ ٹرانسمنٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ چین ڈرائیو جو ہے چین ڈرائیو جو ہے وہ میٹل کی بنی ہوتی ہے اور اسی لیے اس کے سٹرینٹ جو ہے وہ بیلٹ ڈرائیو سے زیادہ ہوتی ہے نیکسٹ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اچین ڈرائیو داز نوٹ سلیپ اور تو دیکھ ایک سٹینٹ چین ڈرائیو جو ہے وہ سلیپ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ اسپروکٹس میں لنک ہو کر کے چلتا ہے جیسے کی بیلٹ ڈرائیو سلیپ ہو جاتا ہے ویسا چین ڈرائیو میں نہیں ہوتا ہے اس لیے چین ڈرائیو جو ہے وہ ایک طرح کا پوزیٹیو ڈرائیو ہے اور یہ بھی اس کا ایڈوانٹیج ہے نیچٹ ہے آپ کا کہ چین ڈرائیو can be used over a wider range of center distance یعنی کی چین ڈرائیو کو بہت زیادہ wide range میں center distance کے آپ استعمال کر سکتے ہیں they can be used for both long and short distance یعنی کی زیادہ لمبی دوری کے لیے بھی چین ڈرائیو کا استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ چھوٹی دوری یعنی کی بہت کم دوری کے لیے بھی چین ڈرائیو کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہی اس کی ایک اور advantage میں ہے next advantage یہ ہے کہ they produce low noise and are particularly noiseless at low speed of less than 0.1 meter per second یعنی کی اس میں بہت ہی کم voice produce ہوتا ہے جو آپ کا چین ڈرائیو ہے اس میں voice بہت کم produce ہوتا ہے اور اگر low speed میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں 0.1 meter per second سے کم میں تو یہ بالکل noiseless ہوتا ہے جبکہ belt drive میں کافی زیادہ noise produce ہوتا ہے next آپ کا they are compact and have small overall dimension یعنی کی یہ جو آپ کا چین ڈرائیو ہے یہ compact ہوتا ہے اور small ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اس کے dimensions بھی کافی compact ہوتے ہیں اگر ہم power transmission کے according اس کو دیکھیں تو اور next اس کا advantage یہ ہے کہ اس پہ temperature اور environmental condition کا effect نہیں پڑتا ہے اس کے working کے دوران یعنی کی temperature اگر high temperature بھی ہے تو بھی وہاں پر چین ڈرائیو کو ہم use کر سکتے ہیں کیونکہ چین جو links ہیں وہ metal کی ہی بنی ہوتی ہے اور اس لیے اس کو rough and tough working conditions میں جہاں پر زیادہ dust بھی ہے وہاں پہ بھی ہم use کر سکتے ہیں صرف ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں lubrication proper ہونے چاہیے تو friends channel drive کی speed calculation کی اوپر بھی channel پر ویڈیو uploaded ہے belt drive کی speed calculation کے اوپر بھی ویڈیو uploaded ہے اور channel پر ایسے بہت سارے technical videos جو ہیں وہ uploaded ہے advantage of belt drive and disadvantage of belt drive یہ سب بھی آپ کو مل جائے گا ساتھ میں آپ کو practical ویڈیو مل جائے گا field سے جسے آپ کی knowledge جو ہے کافی improve ہوگی تو friends امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ایک percent بھی یہ ویڈیو آپ کو helpful لگی ہو تو please ایک like تو جرور کر دیجئے اور میرے channel کو subscribe کر دیجئے پھر سے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ